ہیلو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیتھیم برمائیڈ ایبزورپسن سسٹم کے بارے میں اس میں ہم وارٹر جوز کرتے ہیں ایزا ریفریجنٹ لیتھیم برمائیڈ جو ہوتا ہے کوروزیب ہوتا ہے انیچر جس کی وجہ سے جو پائیپ میں کوروزن ہو جاتی ہے اس لیے اس پروپٹی کو منیمائز کرنے کے لیے جانے کی جو کوروزیب پروپٹی ہے اس کی اس کو منیمائز کرنے کے لیے ہم اس میں لیتھیم کورو میٹ ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اس میں ہم جنریٹر اور کنڈینسر کو ایک ہائی پریشر سسٹم میں فٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے جنریٹر شورٹ فور میں دیکھتے تھا ہم نہیں تو آپ کو سسٹم سمجھنے میں کنفیوزن ہوگی یہ ہمارے پاس ہے کنڈینسر اسے ہم ایک سسٹم میں فٹ کریں گے اسے ہم بول سکتے ہیں ہائی پریشر سسٹم اور جانا پر لو پریشر سسٹم میں کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایوزورور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایویپوریٹ ان دونوں کو ہمارے لو پریشر سسٹم میں پروائیڈ کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہیٹ ایک چینجر ہے یہ ہمارے پاس پام پہ ابھی ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں کنڈینسر کے اوٹلیٹ سے کنڈینسر کے اوٹلیٹ پر ہمیں لیکوڈ فوم میں وارٹر مل رہا ہے جانا کہ جہاں پر لیکوڈ فوم میں وارٹر مل رہا ہے ایکسپینشن والف سے پاس ہوگا تو وارٹر کا پریشر بھی ڈاؤن ہوگا ٹیمپریچر بھی ڈاؤن ہوگا پھر سے لو ٹیمپریچر لو پریشر وارٹر اس ایویپوریٹر میں انٹر ہوگا یہ مانگی ایک کوئل ہے اس میں سے ہوت وارٹر انٹر کر رہا ہے ہوت وارٹر انٹر کر رہا ہے جب ہوت وارٹر انٹر کرے گا اس کوئل کے اوپر ہم جے لو ٹیمپریچر اور لو پریشر وارٹر سپری کریں گے اور وارٹر کیا کرے گا ہوت وارٹر کیا کرے گا ہیٹر لیز کر دے گا کسے لو ٹیمپریچر وارٹر کو اور لو پریشر وارٹر کو جس کی وجہ سے کہ جی Low temperature, low pressure Water اور reference Water वेर पर वेर फॉर्म जनकी reference і stay वेपोरेटर वेपोरेटर के वेर वेपोरेटर वेर वेर्वाटर यहांवाटर यह SM ایبزوربر کے اوگلیٹ پر ہمیں سٹرونگ سلیوشن ملے گا سٹرونگ سلیوشن سٹرونگ سلیوشن میں کیا آتا ہے لیکویڈ وارٹر پلس لیتھیم برمائیڈ تو پمپ کیا کرے گا اس سٹرونگ سلیوشن کو کس میں پروائیڈ کرے گا اس جنریٹر میں through this heat exchanger heat exchanger کا کام ہے to preheat the strong solution strong solution اس میں جنریٹر میں enter کرے گا جنریٹر میں simply ہم نے heating oil پروائیڈ کی ہوئی ہے heat add ہوگی جس کی وجہ سے جو وارٹر ہے وہ evaporate ہو جائے گا اور condenser میں enter ہوگا اور جے جو لیتھیم برمائیڈ ہے اسے ہم recirculate کرا دیں گے کہاں پر اس absorber میں جب جے high temperature لیتھیم برمائیڈ enter ہوگا اس absorber میں through heat exchanger یہ heat کسے اپنی جو high temperature پر ہے یہ high temperature پر ہے یہ heat کسے release کر دے گا اسے strong solution کو جس کی وجہ سے strong solution کی preheating ہو جائے گی اور جے low temperature لیتھیم برمائیڈ اس absorber میں enter کرے گا اور condenser میں جو water vapor ہے وہ کس میں کروات ہو جائیں گے liquid form میں پھر expand کریں گے اور پھر سے expansion ہوگی cooling factor ملے گا اس طرح سے cycle complete ہو جائے گا pump اس میں pressurize کر رہا ہے اور generator بھی pressurize کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایک small amount of pump پر پروائیڈ کیا ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے cooling water cooling water کو ہم with the help of pump یہاں سے circulate کراتے ہیں اور پھر اس condenser میں circulate کراتے ہیں condenser میں بھی ہمیں low temperature water چاہیے to change the phase of this water refrigerant اور اس میں جو absorber میں جو لیتھیم برمائیڈ ہے اس کا بھی temperature لو ہوگا تب ہی تو water کا phase ہوگا اس لئے ہم یہاں پر low temperature water کو recirculate کراتے ہیں جہاں سے جہاں پھر outlet ہو جائے گا چیتھی working of lithium bromide absorption system اگر آپ excus bul ией س شیئر کر دго ڈیو 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 люди